حضرت ابراہیم بن شیبان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ و بھی صلف سالحین میں اقابر اور رفع اور عاشقوں میں سے ان سے کسی نے پوچھا کہ عارف کی علامت کیا ہے عارف کسے کہتے ہیں انہوں نے کہا میں آپ کو علامت بتاتا ہوں کہ میں اپنے شیخ حضرت ابو عبداللہ المغربی کے ساتھ کوہی تور پر گئے اب تور پر ستر عاشقوں کی جماعت تھی ستر عاشق تھے ہمارے اس گروہ میں ایک نوجوان بھی آیا اس پر بڑی رکت کی قیفیت رہتی تھی ہم نماز پڑھتے تو ہمارے ساتھ شریک نماز ہوتا علمی تذکرہ ہوتا تو وہ بڑے غور سے سنتا بیٹھتا حال کا بیان ہوتا تو اس کے آنسوں گرتے ہم اس کو سنتے رہتے میرے شیخ ابو عبداللہ المغربی نے بتایا کہ ایک روز ہم تور کے ہی علاقے میں ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے سبزے پر شیخ نے عشق اور معرفت کا مضمون بیان کیا عشق اور معرفت کا وہ جوان سنتا رہا عشق اور معرفت کا مضمون اچانک اس نے گرم سانس لی اس نے گرم سانس لی اس نے آہ بری اس آہ سے جتنا سبزہ سامنے تھا اس کو آگ لگ گئی سبزہ جل گیا اس نے میرے شیخ نے کہا جس کے اندر عشق کی اتنی گرمی پیدا ہو جائے اس کو عارف کہتے ہیں حضرت فتح الموسلی وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص بیان کرتے ہیں ان کی اصحاب اور تلامزہ میں سے کہ میں حضرت فتح الموسلی کے پاس گیا بڑے اکابر اولیاء میں سے وہ رو رہے تھے اور میں نے دیکھا کہ ان کے آنسوں زردی مائل تھے آنسوں زردی مائل تھے میں نے کہا کہ اللہ کی عزت کی قسم آپ کو مجھے بتائیں لگتا ہے آنسوں میں خون بھی آیا ہے کیا ماجرہ ہے آپ نے فرمایا ہاں میں رویا بھی ہوں اور خون بھی برسا ہے آنکھوں سے پوچھا روئے کیوں ہو آپ روئے کیوں فرمایا اللہ سے دور رہنے سے اس کے حجر اور فراق کہ مولا یہ حجر کی گھڑیاں کب ختم ہوگی تیری ملاقات کا لمحہ کب آئے گا وہ وقت کب آئے گا جب تیرا جلوہ تکنے کے لیے بیٹھیں گے کب بلائے گا اپنے پاس اس حجر کی وجہ سے رویا پوچھا کہ پھر خون کیوں برسا کہتا ہے خون اس لیے برسا رونے کے بعد خیال آیا کہ شاید میرا رونا محبوب نے قبول ہی نہ کیا ہو اس کے فراق کا خیال کر کے رویا جدائی کا خیال کر کے رویا اور یہ خیال کر کے کہ شاید رونا قبول ہی نہ ہو اس پر خون برسا وہ کہتے ہیں کہ جب ان کی وسال ہو گیا وسال کے بعد وہ خواب میں ملے اور خواب میں میں نے پوچھا کہ سنائیں کیا معاملہ ہوا فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے بخش دیا اللہ سے کوئی بات بھی ہوئی خواب میں پوچھتے ہیں جنت میں کوئی بات بھی ہوئی فرماتے ہیں ہاں رب کائنات نے فرمایا میرے رونے کا اور خون کے آنسو بہانے کا پوچھا کہ فتح المسلی اتنا روتے کیوں تھے اور خون کے آنسو کیوں بہاتے تھے میں نے عرض کیا مولا ایک تو تیری جدائی رہاتی تھی اور ایک یہ خیال خون برساتا تھا کہ شاید تُنہیں قبول نہیں کیا اس پر اللہ رب العزت نے جنت میں اس کو جواب دیا کہا کہ فتح المسلی ہر روز تیرا نام آمال لے کر فرشتے میرے حضور پیش ہوتے تھے جانتے تھے کہ میرا خاص بندہ ہے تیرا نام آمال ہر روز پیش ہوتا تھا اللہ پاک نے فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم کہ چالیس سال تک ہر روز تیرے نام آمال کو دیکھتا رہا چالیس سال میں ایک دن کے نامہ میں بھی کوئی گناہ درج نہیں تھا موسیقی 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 موسیقی